چھٹیاں ہوں گی اور پھر انشاءاللہ گیارہ جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے جو اور ایکسپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے ہیں جو وہ وہ وکیشنل ادارے وہ ہنر کے ادارے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دو جوب ٹریننگ ہو رہی ہے فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے وہ چلتے رہیں گے اور ڈاکٹس آپ بتانا چاہیں گے سینئر جی اسی طرح جو سینئر میڈیکل یئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی جو کہ پلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی شمار میں مد میں شمار ہوتی ہے یہ بھی میں ارز کروں کہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے یعنی کہ تقریباً ایک ماہ چھبیس نومبر سے لے کے چوبیس دسمبر تک تو یہ سکول جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے اساتذہ کو آنا پڑے گا وہ وہاں پہ سکول میں ہوں گے سکول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلبہ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو چند ایک فیصلے ہوئے ہیں وہ میں ارز کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات آہ بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو میئی جون میں لے جایا جائے تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلبہ کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری سکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگستہ لے جایا جائے اور گرمیاں کے چھوٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے یا مارچ کی چھوٹیاں کم کر جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کبر کیا جا سکے تو یہ چاند ایک فیصلے ہیں اور ہم عوام کو سب کو بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور یہ سارا معاملہ انڈر ریویو رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بیماری کم ہوگی اور جنوری کے میڈل میں تعلیم کا سرسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا بہت مہربانی شکریہ سرسلہ کر لیا گیا ہے چھوٹس نومبر سے ملک کے تمام تعلیمی دارے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے شفقت محمود کی جانب سے تعلیمی دارے